اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی اممہ نہیں ساتھ سمیں کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عروض جو کہ اپنے والدین کی بات سن لیتی ہے کہ وہ میرے اور میرے خرچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ایسے میں وہ انہیں پریشان مزید نہیں کرنا چاہتی اس لئے باتوں باتوں میں اپنے والد سے کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں جاپ کر لوں اب ایسے میں والد کہیں کہ تمہیں کرنے کی بیٹا کیا ضرورت ہے مگر عروض خود کو مصروف کرنا چاہتی ہے اس لئے یہی والد کو بتاتی ہے تو وہ بھی عروض کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں پھر ایسے ہی اگلے دن عروض کے والد اسے انٹرویوز کے لئے باہر لے کر جاتے ہیں کافی دیر بیٹنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں اب چلیں آج کے لئے تو اتنا کافی ہے اب کیا خبر تھی کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے ادریز صاحب جو کہ جان لینا چاہتے ہیں عروض اور اس کے والد کی بلکہ سب کو مٹا دینا چاہتے ہیں تو اپنے آدمیوں کو دے کر پھر سے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ماسر صاحب کے بازو پر گولی لگتی ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں عروض جلدے سے سنبھالتی ہے اور ایمرجنسی کے صورت میں انہیں ہسپیٹر لے کر جاتی ہے جبکہ وہاں پر سلمان کو اپنے والد کی حقیقت معلوم ہو گئی وہ گھر آتے ہی اپنے والد پر غصہ ہوتا ہے مگر ادریس میان نے تو کہہ دیا یہ سب کچھ ڈڑانے کے لیے کیا تھا یہ سن کر تو سلمان حیران ہو جاتا ہے آپ نے اتنا بڑا پلین صرف ماسر صاحب کو ڈڑانے کے لیے کیا تھا اب شائصہ بیگم جسے نہ سر کا پتہ اور نہ ہی پاؤں کا کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے آخر چلاتے ہوئے پوچھا آپ دونوں کر کیا رہی ہیں تو سلمان نے بتائے دیا کہ ڈیٹ کا پلین فیل ہو چکا ہے عروض بچ گئی ہے اب ایسے میں ڈرامے کو تو اور بھی بورنگ کر دیا ہے حالانکہ اچھا بھلت ڈراما تھا اور سو ایک ساتھ سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جاتا مگر اس ڈرامے میں ڈرامے ہی کر دیا خیر اب عروض جو کہ اپنے گھر واپس پہنچی اپنے والد کو لے کر ماسر صاحب کی یہ حالت دے کر تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں تو اب عروض سارا معاملہ بتاتی ہے ایسے میں وہ الگ سے اپنی سگی والدہ کو بھی بتاتی ہے اببہ کو اس حملے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے یعنی ماسر صاحب ساری حاگی کر جانتے ہیں کہ یہ ساری کارستانی سلمان اور اس کے والدین کی ہے مگر اب اسے اپنے والد کے سبر پر حیرت ہونے لگی اببہ کو اس حملے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اس معاملے پر بات نہیں کی صرف اسی لیے کہ میری بیٹی کو اس کا سسرال برا لگنے لگے گا اب ایسے میں ماسر صاحب کے سبر کی ہی انتہا ہے ہوپسو یہ ادریس میاں جیل کی ہوا کھائے لیں کیونکہ انہیں بھی تو پتا چلے کہ بورے کا انجام ممیشہ بورا ہی ہوتا ہے پھر بیوز آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈراما سیر اب دی اینڈ ہو جائے گا یا ابھی بھی اس کی ڈرامے کی اقصاد کو اور بڑھائیں گے مزید ڈراما آز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی